اسلام علیکم قائچ سو کیسے ہی ہیں سب دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو سمارٹ فون ایک ٹاپ لیول کے ایک ہائی لیول کے اور ایک ہی برینڈ کے ہمیں یہ دونوں سمارٹ فون دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان دونوں فون کو آج کمپیر کر کے دیکھیں گے کہ ہن میں سے ہمیں کون سا فون لینا چاہیے ایک ایسا کمپیریزان جس میں آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمیں ان دونوں ڈوائسز میں سے کون سا ڈوائس سب سے زیادہ ویلیو دیری ہوتی ہے اور کس سمارٹ فون میں ہمیں کیمرہ اچھا دیکھنے کو ملے گیمنگ پرفارمس اچھی دیکھنے کو ملے تقریبا ہر چیز ہمیں ٹاپ پر دیکھنے کو ملے تو اس چیز کو اس ڈوائس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور دیکھیں یہاں پر بہت ایسے ڈوائسز دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو آپ کو اس پرائس کے اندر اچھی ویلیو دے رہی ہوتی ہیں لیکن یہ دو واہر ڈوائسز ہیں جو آپ کو ایک ہی برینڈ کی دیکھنے کو ملے گی دو واہر ڈوائسز میں آپ کو سپیسی کیشن کافی حد تک سیم دیکھنے کو ملے گی دوستو ہمارے پاس پہلا فون ہے جو کہ بلکل لیٹیسٹ ہے جو کہ ہمیں پوکو اے فور جیٹی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوسری ڈوائس ہمارے پاس شامی ٹویلیو ہے جو کہ کافی حد تک ڈیزائننگ اندر بھی ہمیں اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے بہنگے خیار دوستو بات کرتے ہیں کمپیریزن کی طرف یہاں پر دوستو سب سے پہلا اگر میں بات کروں پوکو اے فور جیٹی کی تو یہ ڈوائس بھی آپ کو شامی کی ہی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن برینڈ صرف یہاں پر برینڈڈ جو دی جاتی ہے وہ پوکو کی دی جاری ہے اب یہاں پر دوستو بات کریں کہ پوکو اے فور جیٹی جس سمارٹ فون میں ہمیں وزن جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ 201 گرام دیکھنے کو ملتا ہے اگر دیکھا جائے تو اس سمارٹ فون میں کافی وزنی فیچرز بھی شاید دیکھنے کو مل جائے جو پرجے چھوٹے چھوٹے لگائے ہوتے ہیں وہ کافی وزنی دیکھنے کو مل جائے اب یہاں پر ڈیپینڈ یہی کرتا ہے کہ ہمیں جو پرجے ہیں وہ کافی مہنگی دیکھنے کو مل رہے ہوں گے یہی فرق ہے لیکن خاص پوائنٹ صرف یہ ایک چیز پر دیکھنے کو ملتا ہے جس سمارٹ فون میں آپ کو وزن دیکھنے کو ملتا ہے اس چیز کا اس ڈوائز کا آپ کو جو سکرین کا سائز ہے وہ آپ کو تھوڑا سا بڑا دیکھنے کو ملے گا یہ کچھ فرق ہوتا ہے وزن کے اندر باقی جو پرجے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو کم مطلب ایک وزن میں کم لگا دیا یا اس طرح کی سچویشن میں آپ نہیں جان سکتے صرف فرق وزن کا یہاں پر ہی آتا ہے کہ آپ کی سکرین جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے اگر وزن زیادہ ہے تو سکرین بڑی ہے اگر وزن کم ہے تو سکرین چھوٹی ہے باقی دوستو یہاں پر وزن کی بات کر لی ہے باقی دوسری جو بائز کی طرف آئی شامی ٹویلو میں تو اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے 179 گرام اس سے آپ کو کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے کافی کم کا مطلب یہ ہے کہ سکرین کا سائز پر آپ کو کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے خیر دوستو سیدھے پوائنٹ پر آتے ہیں جو کہ ہمیں سکرین کا سائز دیکھنے کو ملتا ہے پوکو ایفور جی ٹی میں جو کہ سکرین کا سائز دیکھنے کو ملتا ہے اور آمولیڈ پینل اور 120 ہز کا ریفریش ریٹ بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو یہاں پر دیکھو گے کہ سکرین کا سائز کافی بڑا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پر دوسری ڈوائس میں ہمیں شامی ٹویلو میں سکرین کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کم ہے اور یہاں پر بہت ایسے ڈوائسیں جن میں وزن زیادہ دیکھنے ملتا ہے سکرین کا سائز بھی زیادہ دیکھنے ملتا ہے لیکن یہی فرق ہے باقی دوستو یہاں پر بات کریں گے ان دونوں ڈوائس کی پرفارمس وائز کی اب یہاں پر پوکو ایفور جی ٹی میں جو آپ کو دیکھنے ملتی ہے پرفارمس وہ تباہی کی ہے بھائی گیمگ پرفارمس کے لیے اگر آپ اپنا سمارٹ فون لے رہے ہونا میں پہلی آپ کو کہتا ہوں کہ اسی کو سیلیکٹ کرلو دیکھیں اس سمارٹ فون میں آپ کو ڈرائی ڈویلوف کوپریٹنگ سسٹم دیکھنے ملے گا اس میں جو چپسٹ دی گئی وہ آپ کو قولگم سرائب ڈاگرم 8 جنریشن 1 کا ہے جو ایک ہائی لیول کے چپسٹ میں دیکھنے ملتا ہے ایک ہائی لیول کے سمارٹ فون میں آپ کو دیکھنے ملتا ہے جو آپ کی گیمگ پرفارمس کو ہائی لیول تک لے کا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کافی اچھے فیچرز کے ساتھ آپ کو اس میں پبجی پرفارمس بہت اچھی دیکھنے کو ملے والی ہے باقی دوستو بات کریں گے دوسری ٹیوائس کی طرف جو کہ شامی ٹویلوف آ رہی ہے اس سمارٹ فون میں بھی ہمیں انڈرائی ٹویلوف کوپریٹنگ سسٹم ہے اور سیم چپسٹ کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے سیم گیمگ پرفارمس کرنے دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ڈپینڈ یہاں پر یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے سمارٹ فون میں ریم کتنی چپسٹ آپ کو جو اس میں دیکھنے مل رہا ہے شامی ٹویلوف میں اس میں آپ کو کلکم سہر پرگرن ایر جنریشن وان کا چپسٹ ہے لیکن اگر ویرینٹ کی بات کر لی جائے تو یہاں پر کوکو آئی فور جی ٹی ہے اس سمارٹ فون میں رجی بی ریم کے ساتھ دو سو چھپن جی پی ہے بارہ جی بی ریم کے ساتھ آپ کو دو سو چھپن جی پی میموری دیکھنے کو ملتی ہے اور سولہ جی بی ریم کے ساتھ پانسو بارہ جی پی میموری دیکھنے کو مل جاتی ہے تین ویرینٹیں باقی اگر بات کیجئے شامی ٹویلوف کی تو اس سمارٹ فون میں آپ کو تین ویرینٹ ہی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ آر جی پی ریم کے ساتھ ایک سوٹھائی جی پی ہے اور آر جی پی ریم کے ساتھ دو سو چھپن جی پی ہے اور یہاں پر بارہ جی پی ریم کے ساتھ دو سو چھپن جی پی ہے لیکن پانس سو بارہ جی پی والا ویریٹ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور سولہ جی پی ریم والی آپ کو ریم بھی نہیں دیکھنے کو ملتی تو دوستو بات کریں گے اب ان دونوں سمارٹ فون کی کیمرے وائز کی دوستو جو ہمارے پاس Poco F4 GT ہے اس device میں ہمیں back set پر triple set of camera دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کا جو main sensor ہے وہ آپ کو 64 megapixel کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے second آپ کو 8 megapixel, third آپ کو 2 megapixel لیکن اس کی جو selfie ہے وہ تھوڑی سی improve ہونی ضروری تھی 32 megapixel ہوتی تو کافی اچھا رہا تھا لیکن یہاں پر ہمیں 20 megapixel دیکھنے کو ملتی ہے باقی دوسری device کی طرف آئی Xiaomi 12 میں تو اس smartphone کے back set پر آپ کو triple set of camera تو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کا جو main sensor ہے وہ آپ کو improve نہیں دیکھنے ملتا جو کہ 50 megapixel کے اندر آرہا ہے اور سینگڑھ ہمیں 13 megapixel third ہمیں 5 megapixel کے اندر آرہا لیکن selfie اس کی improve ہے جو کہ 32 megapixel کے آرہی ہے اب یہاں پر دوسروں بات آتی ہے جو main sensor زیادہ تر use کیا جاتا ہے جو آپ کو Poco F4 GT میں اچھا improve دیکھنے کو ملتا ہے لیکن selfie use کی جاتی ہے لیکن اس میں آپ کو selfie تھوڑی چی کم لیکن اگر آپ back پر main sensor زیادہ use کرنا چاہ رہے ہو اسی پی ڈپینٹری کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اس کی طرف آ سکتے ہیں Poco F4 GT کی طرف باقی دوستو اگر بات کر لی جائیں ان دونوں smartphone کی پینٹری کی خاص point یہ ہے اور خاص point جاننا بھی آپ کو یہ ضروری ہے کیوں اس smartphone میں آپ کو کافی فرق دیکھنے ہوں ملے گا پینٹری کا حوالے سے دوستو جو ہمارے پاس Poco F4 GT اس smartphone میں ہمیں 47 مچ کی پینٹری دیکھنے ہوں ملتی ہے اور 120 وارڈ کی فاس چارجنگ ہے جو ایک ہائی لیول کے چارجر میں چلا جاتا ہے دیکھا جائے تو اگر آپ کے smartphone کی پینٹری کام ہوگی نا تو آپ کے smartphone جب چارج لگاؤ گا تو چند منٹس کے اندر چارج ہوگا اور پینٹری پہ آپ کا ایزیلی ایک دن تو گزاری دے گا باقی دوستو دوسری طرف آئیں اور اس میں شامی ٹویلو میں آپ کو پانچ ہزار تو کیا سنتالیسو تو کہاں لگن یہاں پر آپ کو پانچالیسو ایمیج کی بینٹری دیکھنے ملتی ہے اور اس دوائیس میں آپ کو ستاسٹھ وارڈ کی فاس چارجنگ ہے جو کہ چارجر بھی کم بینٹری بھی کم تو یہ چیزیں تھی جو آپ کو دیکھنی چاہیے تھی دوستو میں آپ کو سیلیکٹ کرنے کا اگر کہوں اگر میں آپ کو اپنا اوپینین دوں تو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پوکو ایفو اور جی ٹی کو دوستو یہ تھی کل دوائیس جو کہ خاص فیچرز پروائیڈ کر رہی ہے ٹوپی کے ساتھ تبدو کے لیے اللہ حافظ